آپ نے جو پانچ اصاف بتائے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے اور آج کی ٹرمنالوجی میں مسجد کو منیج کرنے والوں کے لیے جس میں سے آپ نے ایک فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں یہ کیسے ممکن ہے اب ایک بندہ ہے چاہے وہ زیادہ پیسے والا نہیں ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے لیکن اس کی کمیٹی میں اس کی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے چندے دیتے ہیں مسجد ان کی ویسے چلتی ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ان لوگوں سے نہ ڈرے کس طرح وہ پریزیڈنٹ اپنے اس بے خوفی کو پروف کرے کہ میں اسلام پہ کاربند ہوں اور میں صرف اسلامی نکتہ نظر سے جو فیصلے ہیں میں وہی کروں گا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھا ہے بلکل صحیح ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ڈرے کیونکہ اس سے ڈونیشن لیتا ہے بس اس ڈرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ایسا مطالبہ ایسا تقاضہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منشہ کے خلاف ہے ڈونیشن دے کر وہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے منشہ کے خلاف کو تقاضہ پورا کران چاہتے ہیں بہت وہاں پر وہ کھڑا ہو جائے نہیں دیکھو اللہ کے ہاں اس کی اجازت نہیں رسول اللہ نے اس کو مانا کیا ہے یہ نہیں ہوگا آپ نے بیشہ پچازہ ڈونیشن دیا ہے سر آنکھوں پہ اللہ آپ اس کو بہترین عجر دے لیکن یہ اللہ اللہ کا رسول کو حکم نہیں ٹوٹے گا بس یہ ہے لم یخشہ اللہ کا کہ بھئی جہاں ایسا مطالبہ انہوں نے کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ اللہ کو حکم ٹوٹے بس وہاں سینہ سپر ہو جائے کہ نہیں سوری آپ اپنا ڈونیشن لے جائیں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا بھئی اتنی سی شرطیں کوئی زیادہ بڑا بڑا کو بوجھ نہیں ڈالا شریعتیں اتنا ڈالا ہے کہ ویسے عام کلچرل اگر چیزیں ہیں آپ محول کے حوالے سے کوئی کٹیسی کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ آپ پوری کرتے رہیں کوئی مذاقع نہیں لیکن جا سریح حکم اللہ اللہ کے رسول کی بات آگئی وہاں پھر جو ہے وہ اجازت نہیں مثلا ایک چھوڑی مثال دیتا ہوں ایک کسی ایک چینسر میں میں گیا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ کچھ عیسائی آئے میں ہے کوئی یہودی آئے میں جس کو کہ انٹرفیت ہو رہا ہے اب ایک انتظامیہ کا بندہ جو ہے وہاں کھڑے ہو کے جہاد کا انکار کر رہا ہے جہاد کے خلاف بول رہا ہے دوا کے بول رہا ہے اور سارا مولیوں پہ ڈال رہا ہے یہ مولیوں کے فساد ہے اور وہ سارا اچھا وہ جو لوگ سامنے سننے والے آپ ذہن میں رکھیں یہودی عیسائی ہم سے زیادہ پڑے لکھیں ہمیں تو اللہ نے امی کہا ہے ان کو تو پڑے لکھا کہا ہے اہلے کتاب کہا ہے وہ ہم سے زیادہ پڑے لکھیں اور وہ نیچے مو کر کے مسکراب بھی رہے ہیں کہ سانو خوش کر روا سے کوئی زیادہ ہی گئے جا رہے ہیں سانو بے اکو بنا رہے ہیں سانو بے اکو بنا رہے ہیں تو وہ ہنس رہے ہیں اندر اپنے ہونٹوں میں کہ ہمیں پتا ہے کہ جہاد کا صور اور اتنا یقینی تصور ہے کہ اس کے باہر ایمان نہیں رہتا اور یہ اللہ کے بندہ جو ہے اس کا انکار کر رہا ہمیں خوش کرنے کے لیے جبکہ ہمیں حقیقت پتا ہے اب جناب وہ کر رہا وہ کیوں کی ہے اس نے وہ بہت بڑا ڈونر ہے اب وہ سینٹر وہاں سے میں نے پوچھا یار یہ اس بندوں کو آپ نے ریپریزنٹیٹی کیوں بنا دیا کہا نہیں جی نہیں یہ تو مسجد بنائی اس نہیں اس کے سامنے بول کوئی نہیں سکتے بس یہ ہے مطلب ہے کہ ایسا تصور مسجد کے اندر پیش کرنا چاہتا ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے سریح حکم کی خلاف ہے وہاں پر روک ہے کہ نہیں سوری یہ نہیں ہو سکتا اب یہ صرف اللہ کی خوشیت اپنے دل میں رکھے گا تو اللہ آپ کو اس سے بڑے ڈونر پیدا کر دیں گے اللہ ایک بیاد دس عطا کریں گے آپ کی مسجد بے آباد ہونے والی نہیں کیونہ مسجد آپ کا گھر نہیں ہے مسجد اللہ کا گھر ہے آپ اپنے گھر کو بے آباد نہیں ہونے دیتے اللہ اپنے گھر کو کیسے بیاد ہونے دے گا بہت شکریہ مختی صاحب اب اس میں ایک اور تھوڑا سا میرا فالو اپ کوشن یہ آتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہے جو سو فیصد جو ان پانچ جو ریکوائرمنٹس ہیں جو کالیفکیشنز ہیں اس پر پورا اترتا ہے وہ اللہ کے سوا نہیں ڈرتا کسی سے وہ ڈونیشن تو لیتا ہے بڑی لیکن اگر کوئی غلط اس کا ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایم سوری یہ آپ کا پڑا ہوا پچاس ڈالر آپ برائی مربانی یہ لے جائیے لیکن میں آپ کو اللہ کے راستے میں اللہ کے ہدایات میں انٹرفیر نہیں کرنے دوں گا باقی جو اس کی جو وہ ٹیم ہے جو شورا ہے وہ اس کو کہتی ہے بھئی تم کیسے پریزیڈنٹ تو تم نے نقصان پہ جائے دی چھو چھوٹی کرو وہ کیا کرے گا بھر چھوٹی کر لے چھوٹی کر لے کیوں اس سے زیادہ اس پر فرض نہیں ہے یہ تو ہے کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے اس لئے تو قرآن نے بھی کہا اللہ تعالیٰ بمسیتر آپ وہ خدای فوجدار بن کے نہیں آئے نبی بھی نظیر بشیر بن کے آتا ہے دعوت حق دیتا ہے بھئی یہ ہے اگر مانے مانے نہیں مانے تو تمہارا مسئلہ ہے لکم دین کو ولیہ دین تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ تو وہ کہا کہ ٹھئی حد اپنے پاس رکھو اللہ حافظ میں جاتا ہوں تو اس کا استیفہ اللہ کو محبوب ہوگا کیونکہ قرآن نے بھی کہا کہ ایسی جو صورتی حال پیش آئے ایسی محفل مجلس میں آپ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ایسی فضوریات ہو رہی ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کے الگ ہو جائیں تو بس اگر وہ آپ کی نہیں چلتی آپ ان کو قائل کرنے کوشش کریں اگر باقی لوگ قائل ہو جائیں لیکن نہیں قائل ہوتے ان کے سر کے اوپر سیکنوریزم شائع ہوا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں یار اس کے پر گاڑی نہیں چلنی اور وہ جمع تفریق کے بندے ہیں تو پھر آپ وہ کہیں پھر ٹھیک ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں میں جاتا ہوں کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ مسجد کے پریزنٹ کو بینیفٹ کیا ہے کیا ان کی تنخواہ ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک سیزائی چدرات کے اور وہ چدرات اللہ کیلئے اگر آپ کریں اور اللہ ہی کیلئے چھوڑیں تو اللہ آپ کو وہ عزت دیں گے جو عزت اس چدرات میں نہیں ملے گی سبحان اللہ بہت شکریہ